بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن ڈبائے رام گوپال جی دھنیباز سریمن کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ مکھ روپ سے جو گرین ہاؤس گیسز کا ایوینشن ہے اس کی وجہ سے اور دنیا کی جتنے ڈیبلپٹ کنٹریز ہیں ان کا سب سے زیادہ یوگدان ہے اس گلوبل بارمنگ کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے لیے لیکن یہ ڈیبلپنگ کنٹریز پر سرطیں لگا کے بیوین نے سمجھوتوں کے جریے چاہے وہ پیرس سمجھوتا ہو یا اور کوئی سمجھوتا ہو جو ڈیبلپنگ کنٹریز ہیں ان پر تمام طرح کی بندسیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو دھان کی کھیتی ہوتی ہے اس سے میتھین گیس کا ایمیشن ہوتا ہے اور یہ گلوبل بارمنگ میں اس کا کنٹریز جبکہ بہت کم ہے جو بھینسیں پالی جاتی ہیں ان کی وجہ سے بہت بڑی سنکیہ ہے ہندوستان میں تعداد ہے میتھین گیس کا ایمیشن ہوتا ہے اور پولیشن یہ گرین ہاؤس ہے گیس ہے یہ گلوبل بارمنگ میں کلایویٹ چینج میں یہ کنٹیبوٹ کرتی ہے ان پر ان کو سلگانے کی بات کی جاتی ہے تو میں ماننی منتی جسے ہی جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ ڈیبلپٹ کنٹریز کا کے دوارہ جو ہو رہا ہے گلوبل بارمنگ میں یا کلائمیٹ چینج میں جو کارن بنتا ہے ان کا ان کا کتنا بڑا حصہ ہے اور جو ڈیبلپٹ کنٹریز ہیں ان کا کتنا حصہ ہے کتنا پرسنٹ ہے یہ سب آپ پہ آنکڑے ہوں گے ہی دوسرے جہاں تک یہ ایسا ایک بسہ ہے جس کو آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم ہندوستان میں اگر روک دیں تو نہ ہوگا اگر دنیا میں یہ گیسوں کا ایمیشن ہوگا حرد ہے ہندوستان میں آپ بلکل روک دیں تب بھی یہاں اثر ہوگا روک نہیں سکتا لیکن پھر بھی بڑے پیمانے پر یہاں پریاس ہونا چاہیے ایک تو یہاں منمانے طریقے سے کسی قانون کا کوئی پالن نہیں ہوتا آٹو موبائل انڈسٹی کا سنکٹ کی حصتی یہ ہو گئی ہے کہ دلی میں کہیں نہیں جائیے تو گھروں کے سامنے پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایک ایک گھر میں دردس گاریاں کھاری ہیں سپریم پورٹ نے دوسری قسم کی وہ پیٹرول اور ڈیجل کی جگہ ہے سی این جی کا وہ تو کر دیا لیکن جو سڑکوں پہ کہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے اس پر کچھ تو نہیں ہنٹر لگانا پڑے گا لوگ کہیں گے کہ یہ رائٹ ٹو لیبرٹی اور اس میں بادہ ہے لیکن یہ دکت ہے جتنے پیڑ لگائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ کاتے جا رہے ہیں کوئی کنٹیوشن نہیں ایک ایک رات میں پورے کے پورے آم کے بعد کٹ جاتے ہیں گلاوٹی کے آت پاس یہ نانگر تھا بیٹھے ہوئے جانتے ہیں تو یہ پھوریسٹیشن ہونا چاہیے ڈیفوریسٹیشن ہو رہا ہے کہتے ہیں کتنے کروڑ پیڑ لگائے آج بھی میں نے دیکھا پھر گیا پر ہے کہ اتنا اتنا لگائیں گے کسی کو جمعہ دالی دیجئے سکول لگائیں گے بچے لگاتے ہیں تو ان کو پھر سربائب کتنے کر رہے ہیں ان کا کبھی مونیٹرنگ نہیں ہوتی اور دوسرے یہ جو میں موائل آٹوم موائلز کی بات کر رہا تھا ہماری سرکار نے اتنا پریس میں بڑے پہمانے پر سائیکل ٹریک بنائے تھے کہ کم سے کم دو چار کلومیٹر تو آدمی سائیکل سے چلے ان کے لیے گاریوں کا یوج نہ کرے ان کو منٹر نہیں کرے آگرہ سے لے کے اٹابہ تک جمنا کے کنارے پورے بیہروں میں سائیکل ٹریک ہے آگرہ لوگ چلتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن پہ یہاں بھی دیکھنا ہوگا لیکن میں آپ سے یہ انروت کرنا چاہوں گا کہ بڑے دیس اپنے انڈسلائیجیسن میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں لارہے ہیں سب سے زیادہ گرین ہاؤسز گیسز کا ایمیشن کر کے گلوبل بارڈنگ کو کنٹیوٹ کر رہے ہیں ان کے دباؤں میں نہ آئے اور ہندوستان پر جو تھوپنے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ دھان کی کیتی نہ کرو بیسےوں کو کم پالو ان چیزوں کے اس میں مت پڑھیں اور باستویتیا سدن کے سامنے رکھیں کہ کیا ہے برنا لوگ یہ سنجھتے رہیں گے بڑا پولیوٹیٹ کنٹری ہے یہ صحیح ہے تمام ابھی آیا کہ ہندوستان کے پندل دنیا کے سب سے زیادہ دیس ہیں وہ سہر پولیوٹیٹ ہیں اس میں دلی اور یہ سب ہیں یہ کوئی کلائمیٹ چینج میں زیادہ اثر ڈالنے والی باتیں نہیں ہیں جن سے اثر ہوتا ہے جو گرین ہاؤسز گیسز کا امیشن ہوتا ہے اس کو کیسے کم کیا جائے یہاں بھی اس پر زیادہ جوڑ جائے ہیں شکریہ شکریہ